لوگوں کو لگتا ہے میں جھوٹ بولتی ہوں میں کیوں جھوٹ بولوں گی آپ لوگ بتائیے میں کیوں جھوٹ بولوں گی اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو اس میں کس کا برا ہے بتائیے کوئی بھی عورت اپنے بچوں کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتی ہے میں کبھی اس طریقے سے نہیں چاہتی ہوں کہ میں خود چاہتی ہوں میں کسی میں کروں یا نہ کروں میرے میں کچھ کر پاؤ یا نہ کر پاؤں لیکن یہ رہیں اور میرے بچوں کو دیکھیں کوئی بھی عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا پتی اس کے ساتھ رہے اس کے بچوں کے ساتھ رہے لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں کیا کر سکتی ہوں میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے بولی سکتی ہوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں کسی کو بھی یہ سوق نہیں ہے کہ اپنی باتیں سوسل میڈیا پر سیر کریں پر میری مجبوری ہے مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور یہ جو پی کے ادھر ادھر لڑکتے ہیں یہ پینہ یہ پینے کی عادتیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ میں پریسان ہوں بھگوان نے مجھے بچے ہی کیوں دیئے میں یہی سوچتی ہوں کہ جن کے پاس بچی نہیں ہے وہ بچوں کے لیے روتے ہیں کیسے کیسے منتیں مانگتے ہیں لیکن میرے پاس تو بھگوان بچے دیئے ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو ایک بار سوچتا کہ میرے بچے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے کم سے کم ایسا نہ کروں لیکن نہیں میرے مطلب بچوں کے بارے میں بھی سوچنا بلکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے نکمے لوگوں کو پتہ نہیں بھگوان کیسے بناتے ہیں اب بولا بھی نہیں جاتا کیونکہ دیکھئے کوئی بھی عورت نہیں چاہتی ہے وہ کتنا بھی خراب ہو پر کوئی عورت اپنے پتی کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بول سکتی ہے ہمیشہ اس کے اندر سے یہی دعا نکلتا ہے کہ چلو وہ جہاں رہے اچھے سے رہے لیکن اس کو تو سوچنا چاہیے اتنا سوچنا چاہیے کہ کم سے کم ہمارا جہاں پریبار ہے ہم کسی اور کے چکر میں نہ پڑے اپنے پریبار کو دیکھیں یہ پینا کھانا یہ سب اچھی بات نہیں ہے لیکن نہیں آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ صرف پینے کے چکر میں رہتے ہیں اور اتنا زیادہ اتنا زیادہ پیتے ہیں کہ اپنا نہ پریبار دیکھتا ہے نہ بچے دیکھتے ہیں نہ اور کچھ دیکھتا ہے تو وہی ہے نا کہتے ہیں نا اپنا تو ماں باپ ہے نہیں تو پھر دوسروں کو کیا دیکھیں گے ہم تو دوسرے ہی ہو گئے تو ان کے تو ماں باپ ہے نہیں کوئی نہیں ہے اور ہمیں بھی لا کے پھرسا کے چھوڑ دیے کیا کر سکتے مرو اب اب مرنا ہے اب چاہے کچھ بھی کرنا ہے مجھے تو پالنا ہے میں تو اپنے بچوں کو نہیں پھیک سکتی نا میں نے تو پیدا کیا ہے اتنا بڑا کیا ہے ابھی زیادہ بڑے نہیں ہیں چار سال پانچ سال کے ہیں لیکن پانچ سال سات سال پالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیسے کیسے کر کے میں نے کیا ہے نا کوئی ہی ماں اپنے بچوں کو اپنے سے الگ تو نہیں کر سکتی نا باپ چھوڑ کے بھاگ گیا تو اس کا کیا مطلب ہو گیا میں تو نہیں چھوڑ سکتی نا میں تو کروں گی نا مجھے جو کرنا ہے میں بھیق مانگے کھلاوں گی لیکن میں اپنے بچوں کو پالوں گی اتنا ہمت تو میں رکھتی ہوں تو جن کو کرنا ہے میرے بات پر بیسواس کریں نہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جیدہ سے جیدہ آپ لوگوں سے بول سکتی ہوں کچھ لوگ ہیں بھروسہ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں پر میرے جو ہے میں وہی بتا رہی ہوں جو صحیح ہے وہی کہہ رہی ہوں اب آپ لوگ مانے نہ مانے یہ تو آپ لوگوں کیوں پر depend کرتا ہے میں کیا کر سکتی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے request کر سکتی ہوں ہاتھ جوڑ سکتی ہوں آپ لوگوں سے وینتی کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ please میرے بات کو سمجھئے اور میں اس سے جیدہ نہیں کر سکتی لیکن کچھ لوگ ہیں جو میرے باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں بشواس کرتے ہیں آپ لوگوں کو بشواس نہیں ہے میری لڑکی میں نے دکھایا آپ لوگوں کو میری بلبل ہے اس کے ہاتھ میں کیسے چوٹ لگا ہوا ہے پوری مطلب گری ہوئی تھی تو ہڈی کریک ہو گئی یہ چڑھا ہوا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھایا ہے نہیں بشواس ہو رہا ہے میں پھر دکھا دوں گی ابھی تو اتنے ایسی حالات میں بتائیے کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے کیسا باپ ہے کیسے ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے پھر کرنے والے کر دیتے ہیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت لوگ اس دنیا میں ابھی ہیں ایسے ایسے نکمے لوگ ایسے پیچکڑ لوگ بہت ایسے ہیں جو کیا ایسا کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے پتہ نہیں ایسے چیزوں میں کیا مل سا ہے اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو بچے نہیں پیدا کرنا چاہیے نہ تو ساتھ ہی کرنی چاہیے کچھ نہیں کرنا چاہیے ایک دم کہتے ہیں نا ویسے رہنا چاہیے تاکہ نہ تو یہ سادی نہ تو بچے رہے نہ تو کمانے کا وہ رہے نہ کھلانے کا رہے کسی چیز کا ٹینسن نہ رہے اپنا جیسے مر جی جتنا کماؤت نہ پیلو بس یہ تو نہیں رہے گا نا کہ ہاں ہمیں بچے پالنا ہے اور ہمیں خرچہ دینا ہے گھر کا یہ تو نہیں کرنا پڑے گا اب اگر اس طریقے سے بی بی رہے گی بچے رہیں گے تو ان کو تو دینا پڑے گا ان کو ہر چیز کے لیے دینا پڑے گا اور اسی چیز سے بھاگتے ہیں جن کو پینے کی عادت پڑے گی وہ تو پینے کے جگار میں رہیں گے کہ بس مجھے پینا ہے باقی کھائے بچے چاہے کھائے چاہے مر جائیں چاہے جیسے مرجی رہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو بہت لوگوں کی ایسی عادت ہے مجھے بہت لوگوں سے نہیں لینا دینا ہے لیکن یہ ہے کہ کافی لوگوں کی یہ ہے جیسے کی میرا میری حالات جیسے چل رہی ہے نا میں کیسے رہ رہی ہوں کیسے میں کیا کرتی ہوں وہ تو صرف مجھے ہی پتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتا نہیں کروں تو کروں کیا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا آج میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا کہ میں کام کی کوئی ویڈیو بنا لوں میں نے کھانا بھی نہیں بنایا بالکل بھی کچھ من نہیں کر رہا تھا کرنے کا اتنا دماغ ٹینسن میں ہے میں نے بچوں کے لیے صرف پراثے بنائے تھے سبح چائے کے ساتھ بچوں کو میں نے وہی کھلا دیا اور خود کچھ کھانے کا نہیں من کرتا اور اتنا زیادہ جسے ٹینسن رہتا ہے کہ کچھ بھی کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو بس اس لیے میں نے ویسی کوئی بھی ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے اور سام کو میں کچھ بناوں گی تو میں جرور ویڈیو بناوں گی اور ایسے میں جب کسی بھی چیز کا ٹینسر رہتا ہے کسی کو بھی تو کچھ نہیں اچھا لگتا ہے اور بچے میرے بھی باہر کھیل رہے ہیں تو بس میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیس آپ لوگ میرا سپورٹ کیجئے آپ لوگوں سے ہاتھ چھوڑ کے میں یہی بنتی کروں گی پلیس آپ لوگ میرا سپورٹ کیجئے تو یہ دیکھئے یہ ہے میری لڑکی دیکھئے یہاں پہ ہاتھ میں اس کے چھوٹ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ہاتھ جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں سے لے کے پورا یہاں تک پلاسٹر چڑھا ہوا ہے پورا یہاں سے یہاں تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی لڑکی ہے ایک مہینے سے اس کا سکول بند ہے اور میں اس سرکاری سکول میں ادمیسن کروائی ہوں جہاں پہ اس کا پڑھائی چلتی تھی تو وہی پہ لیکن جب سے یہ دیکھت ہو گئی تب سے سکول بھی نہیں جاتی ہے تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے آپ کو بھی سواس نہیں ہو رہا تھا نا دیکھ لیجئے Good morning دوستو کیسے آپ سب لوگ آسے کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے تو ابھی میں یہاں پہ چاہ بنانے جا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں چاہ بنانے جا رہے ہیں کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے کیسے ہوں کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے 장난 نہیں کالی مرچ سردی کا موسم ہے اس لئے کالی مرچ ضروری ہے کبھی کبھی کالی چاہے بھی پی لیتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں خاصی بھی جاتا ہے اس لئے تھنڈا موسم ہے بچوں کو اس لئے کالی مرچ سورا لے آن دیتی ہوں بنانے کے لئے بابو بابو آداز 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 آدازیں سو کر ابھی شرط میں بل 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 بھر سوئی ہے مرچ ابھی وہاں پہ بلبل بھی سوئی ہے اور آدھا بھی سویا ہے اور اس کو خاصی آ رہی ہے اب سب کچھ اکیلے کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتائیے کتنے مشکلوں سے میں کرتی ہوں سب کچھ اور بچوں کا بھی دیکھ پھال کرتی ہوں پلیس آپ لوگ سپورٹ کیجئے میرا اور آپ لوگوں کو میں کیسے بسواس دلاؤں تو پلیس کریے چلیے ابھی ہم بنا کے چائے پی کے پھر کھانا بنا لیتے ہیں ابھی آپ لوگوں سے ملتے ہیں بعد میں تھوڑی دیکھیں ملتے ہیں